السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس فور کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سارے بچے باخیریت ہوں گے اور بہت مزیمے ہوں گے بچوں میں ہوں آپ کی قرآن کی ٹیچر مسائشوہ صدیقہ اور آج ڈیٹ کیا ہے؟ آج ڈیٹ ہے دس دسمبر دوہزار بیس اور دن کیا ہے؟ جمعہ رات تو پیارے بچوں آپ دونوں گروپس گروپ وان اور گروپ ٹو کے بچوں سے میری درخواست ہے کہ وہ قرآن باوضو ہونے کے بعد قرآن مجید اور نساب لگ لے کر آجائے اوکے کلاس فور گروپ وان کے بچوں کو پہلے میں سبق پڑھا رہی ہوں گروپ وان کے بچے مجھ سے پڑھیں گے کونجی صورت سورت تغابن پارہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ صورت کا نام ہے سورت تغابن تو اب سارے بچیں گروپ وان کے بچے نکال لیں قرآن مجید میں سورت تغابن سبق آغاز کرنے سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تعوز اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الأرض له الملق ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن سوركم وإلیه المصیر يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات السدور پیارے بچوں آپ سب کو معلوم ہے نا کہ یہاں لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے ٹھیک ہے نیکس آیت ہے أَلَمْ جَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُوا فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْجِنَاتِ بِالْبَيْجِنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُوا يَهْدُونَنَا يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيْجٌ حَمِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمٌ ٹھیک ہے گروپ فان تو آپ لوگ یاد کریں گے سورة التغابون آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چھے تک ٹھیک ہے اب آجائیں گروپ ٹو کے سٹوڈنٹس اوکے کلاس فور گروپ ٹو گروپ ٹو میں ہم پڑھیں گے سورة الانفطور ٹھیک ہے تو گروپ ٹو کے سارے بچوں سے میری درخواست ہے کہ وہ قرآن مجید میں سورة الانفطور نکال لیں اور سورة الانفطور میں ہم آیت نمبر آٹھ تک پڑھ چکے تھے ٹھیک ہے آیت نمبر آٹھ رکھ کا بک تک آج میں آپ کو آیت نمبر نو سے پڑھاؤں گی تو گروپ ٹو کے سارے بچے سورة الانفطور میں انگلی رکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں نون کی اوپر اور میم کی اوپر جب تجدید آ چاہے تو ہم وہاں غنہ کرتے ہیں آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک میں آپ کو سابق دے رہی ہوں ٹھیک ہے دوبارہ سے دیکھ لیجئے گروپ ٹو جسلونہا یوم الدین صدق اللہ العظیم ٹھیک ہے کلاس فور گروپ ٹو سورة الانفطور آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر چودہ پندرہ تک اچھے طریقے سے دھرائی کریں گے اور آپ دونوں گروپس نکال لیجئے نساب کی کتاب ٹھیک ہے کلاس فور آپ نکال لیجئے نساب کی کتاب پیش نمبر ہے تھرٹی فور ہم پڑھیں گے نیا چاند دیکھنے کی دعا وے دردو ترجمہ تو میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں آپ دونوں گروپس کے سٹوڈنٹس دعا اور ترجمہ قرصے سنیں اور پھر اس کو یاد کریں گے نیا چاند دیکھنے کی دعا اللہم اہل لہو علینا بالجمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ یا اللہ اس چاند کو امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام والا بنا دے میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اگین اللہم اہل لہو علینا بالجمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ ترجمہ یا اللہ اس چاند کو امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام والا بنا دے میرا اور تمہارا رب اللہ ہے ٹھیک ہے کلاس فور دونوں گروپس نساب بک میں نیا چاند دیکھنے کی دعاوید اردو ٹرانسلیشن یاد کریں گے امید ہے کہ آپ دونوں گروپس کو اپنا سبق سمجھا کیا ہوگا جزاک اللہ خیران کسیر آپ نے بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ